نمشکہ دوستوں سواقت ہے آپ کا آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں گرامی ایوارڈس 2023 کے بارے میں جس کے بھی حالی میں گوشنا کر دی گئی ہے آج کی اس ویڈیو میں جانیں گے اسی کے بارے میں وستار سے تو بینہ زیادہ سمجھ لیے چھلی ویڈیو کو شروع کر دیں سب سے پہلے جانتے ہیں سرکیوں میں کیوں ہیں دراصل ابھی حالی میں سنگیت کی دنیا کے سب سے پرتسٹک بانے جانے والے ایوارڈس جس کا نام ہے گرامی ایوارڈس ورس 2023 کے لئے اس پرسکار کے بھی حالی میں گوشنا کر دی گئی ہے دھیان رکھنا ہے کہ اس ورس اس کا 65 سنسکرن آیوجت کیا گیا ہے ساتھی اس کا آیوجن یو اس کے لانس انجلز میں کیا گیا اچھا ساتھی دھیان رکھنا ہے اس گرامی ایوارڈ کے انترکت ایک بار پھر سے بھارتی مول کے رکی کیج انہیں ایک بار پھر سے گرامی پرسکار سے سمانت کیا گیا ہے اصل میں ان کی ایک ایلبم ہے جس کا نام ہے دیوائن ٹائٹس جن کے لئے انہیں اس ورس گرامی ایوارڈ سے سمانت کیا گیا ہے ساتھی دھیان رکھنا ہے ان کی جو ایلبم ہے ڈیوائن ٹائٹس اسے ایکچلی میں بیسٹ ایمرسیب آڈیو ایلبم کی کیٹیگری میں نومینیٹ کیا گیا تھا اس کے علاوہ جو رکی کیج ہیں ایک بار پھر سے گرامی ایوارڈ جیتنے والے یعنی کہ اب یہ کل تین بار گرامی ایوارڈ جیت چکے ہیں رکی کیج اور اس کے ساتھ انہوں نے ایک ریکارڈ بھی قائم کر لیا ہے یعنی کہ رکی کیج ایکچلی میں ایک ماتر بھارتی ہیں جنہوں نے تین بار گرامی ایوارڈ اپنے نام کیا ہے ایکچلی میں رکی کیج ورس 2015 میں انہیں گرامی ایوارڈ سے سمانت کیا گیا تھا ان کی ایلبم ونڈس آف سمسارہ کے لئے اس کے علاوہ انہیں ورس 2022 میں بھی گرامی ایوارڈ سے سمانت کیا جا چکا ہے اس کے علاوہ بات کریں برس 2023 کے گرامی ایوارڈ کی تو اس کے انتقاط ویسے تو کل 108 کٹیگریز کے انتقاط ایوارڈ دیا جاتے ہیں بٹ ان میں سے کچھ خاص کچھ ایمپورٹنٹ ایوارڈ جسے ہم نے یہاں پر لگا رکھا ہے تو آپ اسے دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ اس کے انتقاط جو سب سے پہلا اور ایمپورٹنٹ پانا جاتا ہے یہ ہے ایلبم آف تے ایئر نام دہا نکھنا یہ ہے ہیری سٹائلز اس کے ساتھ ہی ساتھ سونگ آف تے ایئر کی بات کریں تو یہ ہے جسے ایک چلے میں گایا ہے بانی رائٹ نے ساتھ ہی ریکارڈ آف تے ایئر کی بات کریں تو یہ ہے ایباوٹ ڈیم ٹائم بیسٹ نیو آرٹسٹ کا ایوارڈ سمائرہ جوئی کو اور بیسٹ کنٹری ایلبم یہ اسے ایک چلے میں چنا گیا ایبیورفل ٹائم کو جسے ایک چلے میں ویلی بیلسن کے دوارہ تیار کیا گیا ہے اس کے علاوہ اس کے انتقات اور بھی کئی سارے ایوارڈس ہیں جو کہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے چاہو تو سکرین سوٹ اس کا آپ لے سکتے ہو ٹیک ہے اس کے علاوہ اور بھی یہ سارے ایوارڈس ہیں جو کہ اس ورش گرائمی ایوارڈس کے انترکت دیئے گئے ہیں اب بات کریں گرائمی ایوارڈس کی تو دھیان رکھنا ہے کہ جو گرائمی ایوارڈس ہیں یا ایکچری میں سنگیت کی دنیا کا سب سے بڑا ایوارڈ بھی مانا جاتا ہے ساتھ ہی دھیان رکھنا ہے کہ جو گرائمی ایوارڈس ہے اس کے انتقات جتنے بھی پرمکھ کلاکار ہوتے ہیں ان کے پچھلے ورس کے پردرشن کے آدھار پر یہاں پروشکار دیا جاتا ہے کریٹ ڈیئر میں ساتھ ہی اس کے انتقات ایک کنڈیشن بھی ہوتا ہے یہاں پروشکار مینلی انہی لوگوں کو دیا جاتا ہے جنہوں نے سنگیت یا پھر اس کی ریکارڈنگ امریکہ میں ریلیز کی ہو تو ہی یہاں پروشکار انہیں دیا جاتا ہے اس کے علاوہ جو گرائمی ایوارڈ ہے اس کے شروعات ورس 1959 میں کی گئی تھی پہلا جو اس کا سنسکرن تھا یہ ورس 1959 میں ہی لاؤس انجلز USA میں آیوجیت کیا گیا تھا اچھے اس کے ساتھ ہی دھیان رکھنا ہے کہ 1958 کی اچھیومنٹ کے آدھار پر 1959 میں جو گرائمی ایوارڈ تھا یہ اس کے انترکت دیا گیا تھا ساتھ ہی یہاں جو کی ورسک پروشکار ہے اور اس کا جو آئیوجیت رہی ہے نیشنل اکیڈمی آف ریکارڈنگ آرٹس ان سائنس آف یونائٹیڈ سٹیٹس آف امریکہ کے دوارہ کیا جاتا ہے ساتھ ہی اس پروشکار کو کول 108 الگ الگ شرینیوں کے انترکت دیا جاتا ہے اس پروشکار کے طور پر یعنی یہ جو پروشکار اس کے طور پر ایک ٹروفی دی جاتی ہے جو کی ایکچلی میں گرامو فون کی ڈیزائن کا بنا ہوتا ہے اور یہ جو ٹروفی ہوتے ہیں ایکچلی میں اس ٹروفی کے اوپر سونے کا پانی چڑھایا گیا ہوتا ہے ساتھی یہاں پر بات کریں سب سے ینگس پرسن جنہوں نے گرامی ایوارڈ جیتا ہے تو ان کا نام ہے لی پسلے کیا نام ہے لے پسلے جو کی ایکچلی میں آنکے وال آٹھ ورس کے تھے جب انہیں گرامی ایوارڈ سے سمانت کیا گیا تھا ورس دو ہزار ایک میں اچھے کیو کی بات گرامی ایوارڈ کیا ہو رہی تو اس کے انتقدر ایک نام بہت امپورٹنڈ ہے اور یہ نام ہے بیونس کا ٹھیک ہے بیونس یہ بہت ہی امپورٹنٹ نام ہے کیوں ایپورٹنٹ ہے دراصل انہیں اس ورس بھی بات گرامی ایوارڈ سے سمانت کیا گیا ہے اس ورس بھی یعنی کی یہ ان کا بتیسواں گرامی ایوارڈ ہے اور یہ دنیا کی ایک ماہ ترہیسی ہستی بن گئی ہے جنہوں نے سروادی گرامی ایوارڈ چیتنے کا ریکارڈ بنا لیا ہے اس کے علاوہ دھیان رکھنا ہے ورس 2019 تک کی اگر ہم بات کریں تو اب تک کل دس بھارتیوں کو گرامی ایوارڈ سے سمانت کیا جا چکا ہے دیکھیں ان میں جو سب سے پہلے ونر رہے ہیں گرامی ایوارڈ کے یہ رہے ہیں ستار میسٹرو روی سنکر روی سنکر جی کو ورس 1968 میں گرامی ایوارڈ سے سمانت کیا گیا تھا اس کے بعد ورس 1991 میں زاکیر حسین ورس 1991 میں وشیو موہن بھٹ ساتھی دھیان رکھنا ورس 2008 میں اے آر رحمان ایچ سریدھر اور پی اے دیپک کو سیوک تروپ سے اور ساتھی ورس 2008 میں ہی اے آر رحمان تنوی شاہ اور گلزار کو سیوک تروپ سے پرسکار سے سمانت کیا گیا ساتھی ورس 2008 میں ایک بار پھر سے زاکیر حسین اور ورس 2013 میں روی شنکر کو لائف ٹیم اچیومنٹ ایوارڈ سے سمانت کیا جا چکا ہے اس کے علابہ ورس 2015 میں رکی کیج اور نیلا باسوانی جبکہ ورس 2017 میں سندیب داز کو گرامی ایوارڈ سے سمانت کیا جا چکا ہے تو یہ تھا ہمارا آج کا یہ ویڈیو جس کے اندر کا تھملے بات کی گرامی ایوارڈس 2023 کے بارے میں آشرا اور امید کہ آپ کو یہ ویڈیو انفرمیٹیو لگا ہوگا تو اگر ویڈیو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر اور اگر چینل پر نئے ہے تو چینل کو سبسکرائب نہ بلکل نہ بولیں ایسے انفرمیٹیوز کے لئے تو بس آج کے لئے اتنا ہی اپنا خیال رکھیں سوست رہیں سرکشت رہیں آپ سے پھر اگلے ویڈیو ملاقات ہوگی تب تک کے لئے دینے بعد گر بائی ٹیک کیئر چہند